بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم دوہزار ٹیس اور ٹیس کے سندھی لازمی آسان سندھی اس کا پہلے ٹرم کا آگاز کرتے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی نیک کام کا آگاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور یہ سب بچوں کو معلوم ہے کہ ہر لینگیج کی کتاب میں پہلا سبق جو ہے وہ حمد ہوتا ہے حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں تو ہم آج جو ہے فرس ٹرم کا پہلا سبق ہم اس کا آگاز کرتے ہیں گوھر سے سنیئے گوھر سے پرونانسییشن تلفز ادائیگی کو دیکھئے کہیں بھی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ اس سے رابطے میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق پہلیوں پہلا سبق ہم دھنی اس کے بعد سائن آپ ایکسکلیمیشن ہے حیرت کی علامت ہے یعنی دھنی یا اللہ تُو نے یہ عجیب دنیا پیدا کی ہے خدای صدا تو کس سائن کس سوہیں وڈائی یا اللہ یہ بڑائی یہ عجمت تمہیں ہی زیب دیتی ہے سوہیں مانا زیب دیتی ہے اور کسی کے لئے بڑائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا بڑائی ہے سویں جگہ میں دس جن تھا نرمل نزارہ سویں جگہ میں دس جن تھا نرمل نزارہ سویں مانا سے اکڑو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے عجیب نزارے پیدا کیے قیائے پیدا سجد چند تارہ ستارہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزارے ہیں نرمل نزارے ہیں خوبصورت نزارے ہیں کھڑی جگہ سجیتے جکن روشن آئی آپ دیکھیں گے کہ رات کو پورے آسمان پر چاند ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور روشنی پہنچاتے ہیں دن کو سورج جو ہے روشنی پہنچاتا ہے تو کھڑی بکھر کر کھڑی جگہ سجیتے جکن روشن آئی پوری دنیا پر جگمن دنیا جہان مانا بھی دنیا خدای مانا بھی دنیا کائنات مانا بھی دنیا تو کھڑی جگہ سجیتے جکن روشن آئی یہ پوری کائنات پر پھیل کر روشنہ ہی کرتے ہیں آگے والا بند ہے کنیما کری تونتو امبار اکیلا کنیما ایک دانہ جب کوئی کسان فصل بہتا ہے دانہ بہتا ہے زمین میں تو اللہ تعالی گندم کی فصل کے لئے ایک آدھا من اگر دو اکڑ زمین میں بہو دیں تو اس سے امبار دھیر ہو جاتے ہیں امبار وانا دھیر کنیما کری تونتو امبار اکیلا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دانے سے بڑے دھیر بنا دیتا ہے اس ایک دانے سے ہریالی ہو جاتی ہے گلزاری ہو جاتی ہے عجب تونجھے قدرت جی بے انتہائی یہ اللہ تعالی کی قدرت کی بے انتہائی ہے عجب ہے عجیب دنیا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا چیزیں کی ہیں یہ قدرت کی بات ہے آخر والا شہر ہے صفت ہر کہنش ہے جی آہے نرالی ہر چیز کی تعریف صفت مانت تعریف صفت آپ گرامر بھی پڑھتے ہیں جس میں تعریف بیان کی جاتی ہے تو صفت ہر کہنش ہے جی آہے نرالی نرالی بھال ہر چیز کی تعریف جو ہے الگ الگ ہے نہ حکمت کھاں ہرگز آہے کاب خالی اللہ تعالی نے پوری کائنات میں جو چیز بنائی ہے وہ اللہ کے حکمت سے خالی نہیں ہے چنگی آہے سب کا تجھے کا بنائی اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ سب اچھی ہے اس کو برا تو کہی نہیں سکتے سب کا تجھے کا بنائی چنگی من اچھی تجھے کا بنائی یہ نظم ہے ہم یہ نیچے شاعر کا نام ہے حافظ محمد احسن یہ انہوں نے پیش کی ہے اللہ کی شان بیان کی ہے ابھی ایک دفعہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں پھر آپ لوگ سنیجئے گا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم نظم یا نات یا کوئی بھی پڑھتے ہیں تو اس کی کاپی میں ہم ہومورک میں رائٹنگ بھی کرتے ہیں اس کو لکھنا بھی ہے یاد بھی کرنا ہے پھر آگے اس کی ایکسرسائز سوال جواب یا جو بھی لفظ جملے ہیں وہ کرنا ہے برحال اس کی رائٹنگ آپ کو کاپی میں تمام بچوں کو خوبصورت رائٹنگ میں کرنی ہے ایک دفعہ پھر میں اس کو پڑھ لیتا ہوں ترجمہ میں نے کر لیا اب آپ کو ترنم کے آواز میں جس طرح پڑھی جاتی ہے نظم وہ طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق پہرے ہوں ہم دھڑی تو بنائی عجب ہی خدائی سدا تو کسائی تیسوہیں وڈائی سویں جگ میں جس جن تھا نربل نزارہ سویں جگ میں جس جن تھا نربل نزارہ کئے پیدا سے جن تھا تارہ ستارہ کھڑی جگ سجیتے جکن روشنائی دوسرا بہت تیسرا بند ہے کنے ماں کریتوں تو امبارہ کئیڈا کنے ماں کریتوں تو امبارہ کئیڈا کنے میں بتا چکا ہوں گے کہ دانہ امبار بنا ڈے چین ننٹھڑے دانے ماں گلزارہ کئیڈا جب وہ کونپلے پھوٹ کا نکلتی ہیں تو گرزیالی ہریالی سفزا آتا ہے چین ننٹھڑے دانے ماں گلزارہ کئیڈا اجب توں جے قدرت جی بے انتہائی صفت آخری والا ہے صفت ہر کہنشے جی آہے نرالی نہ حکمت کھا ہرگز آہے کاب خالی چنگی آہے سب کا تجھے کا بنائی دھڑی تو بنائی عجب ہی خدائی اب چند الفاظ ہیں اس کے مشکل الفاظ جو میں بورٹ پہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا لفظ معنی میں دھنی میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے دھنی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں مالک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ دھنی ہے عام طور پر بھی کسی گھر کے مالک کو دھنی بولتے ہیں عجب یہ خدسداتوں کے سائیں تھیں سوہیں وڈائی سوہیں زیب دیتی ہے وڈائی بڑائی عظمت سویں جگہ میں جس جن تھا نربل نزارہ نربل بارا خوبصورت مختلف قسم کے بے شمار بہت ساری معنی ہیں اس کی نزارہ نزارے قی پیجہ سج چند تارہ سے تارہ یہ میں بتا چکا ہوں سج سورج چند چاند تارہ تارہ ستارہ کھڑی بکھر کر آپ دیکھتے ہیں ستارے رات کو آسمان میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کیسے کہکشن لگتا ہے جھر میں جگ مگاتے ہوئے رذر آتے ہیں کھڑی جگ سجیتے جکن روشن آئی کنیما کریتوں تھو امبارکیدہ میں بتا چکا کہ کنی دانے کو بولتے ہیں دانا جو بیج بوتے ہیں کنیما کریتوں تھو امبارکیدہ تھیرے دنڈڑے دانے مگولزارکیدہ عجب تونجے قدرت جی بے انتہائی صفت ہر کہیں چھے جی آہے نرالی آپ پڑھتے ہیں صفت گرابر میں میں صفت میں کسی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے دونوں پہلو اس میں سوائے ہوتے ہیں لیکن یہاں صفت اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی چیز کی تو تاریخ ہی ہوگی اللہ نے ہر چیز اچھی بنائی ہے صفت ہر کہیں شہجی آہے نرالی نہ حکمت کھاں ہرگز آہے کعب کھالی چنگی آہے سبکا تو جے کعب بنائی چنگی مانا اچھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ اچھی ہے یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں اور اس نظم کو لکھنا ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں رائٹنگ کرنی ہے اپنی کاپی میں ہومورک میں اب آپ آئیں گے پیج نمبر سکس پہ دیکھیں گے تو اس کی ایکسرسائزز ہیں ایکسرسائزز میں علیف میں ہیٹشن سوال جا جواب لکھو اب آپ ہیٹشن سوال جا جواب لکھو اب پہلا سوال ہے سجج چندر تارہ کہیں پیدا کیا آئیں آپ نے پڑھا سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیا اس کا جواب لکھنا ہے ایک لفت چین کرنا ہے سجج چندر تارہ کیر کی جگہ اللہ تعالی لکھیں گے سجج چندر تارہ اللہ تعالی پیدا کیا آئیں دوسرا ہے اساں کہ اللہ تعالی جی سارا چھالا کن گھر جے ہمیں اللہ تعالی کی تاریف سارا ہمانہ تاریف کیوں کرنی چاہیے اب یہ سب کو معلوم ہے اساں کہ اللہ تعالی جی تاریف انکرے کن گھر جے تو وہ پوری کائنات جو خالے کے ایمالے کا ہے اس کے بعد آپ ایک اس میں شہر دیا ہے بے کنیما کری تونتھو امبار اکیدہ جو مطلب شاہ ایک شہر ہے کنیما کری تونتھو امبار اکیدہ ایک دانے سے امبار بناتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک دانہ بونے سے فصلوں میں اتنی جو ہے وہ بڑا دیتا ہے کہ اس سے ڈھیر پیدا ہوتے ہیں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو چند دانوں سے اس میں جو ہے وہ برکت دارک ہے اس کے امبار اور ڈھیر کر دیتا ہے جیسے ہم گندم بوتے ہیں چنان جو سب کو جو فصلیں بوتے ہیں تو چند بیچ کے دانے بونے سے ڈھیر ہو جاتی یہ تو سوالات تھی اب وہے ایکسسائیجیم میں یہ چار لفظ ہیں اس کو آپ لفظ معنی جملے بنائیں گے اب سائن 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 وہ سندھی والا سائن اللہ سائن کے میں نے بتایا تھا کہ سائن جو ہے بابا سائن اللہ سائن نبی سائن چاچا سائن سب کے ساتھ سائن سائن کی معنی ہے بڑا عزت والا تو یہاں سائن کا مطلب ہے اللہ سائن اس کا جملہ بنانا ہے کنے دانا امبار ڈھیر اور چنگی اچھی ان الفاظ کے آپ کو جملے بنانے ہیں اور پھر اس کی نظم کی میں بار بار کہ چکا ہوں کہ اس کی رائٹنگ کرنا ہے اور پیارے بچوں اب کوئی ڈیفیکلٹی ہونی نہیں چاہیے ہوگی تو آپ کانٹیکٹ مہئے گا انشاءاللہ یہ نظم کی رائٹنگ بھی آپ لوگ کو کرنی ہے بک میں آپ کا پہلا سبق ہے ہم اور پہلا ہی پیج ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ اس کی خوبصورت طریقے سے تمام بچے رائٹنگ کریں گے اس کو سمجھیں گے پڑھیں گے پھر جو میں نے لفظ مانے جملے یا سوالات آپ کو سمجھائے ہیں وہ آپ ہوم برک میں کریں گے تینک یو بہربانی شکریہ شکریہ